گناہ کرو گے کمی کتاہی سرزد ہوگی نافرمانی ہوگی خدود سے تجاوز ہوگا حقوق کی ادائیگی میں کمی ادم ادائیگی ہوگی تو کیا کرنا جب میری ذات یاد آجائے تو میری طرف پلٹ کے جھولی پھیلا کر اپنے رب سے بخشش طلب کر لینا اس پر اسرار نہ کرنا اس پر جمعے ڈٹے نہ رہنا اس کو کور اپ کر کے کسی اور کو مارزِ الزام نہ لگانا مجھ سے بخشش طلب کرنا میں تمہارے گناہ بخش دوں گا اور ایک بار نہیں بار بار بھی کرو گے تو بہترین خطاکار بن جاؤ گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت سے درمزی اور ابو دعود میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے جو شخص سچے دل سے توبہ کرے گا اگر وہ دن میں ستر بار بھی معافی کی درخواست کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا نام اسرار نہ کرنے والوں کی صف میں شامل فرما دے گا یہ جاننا کیوں ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ بسا اوقات شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ عادت پکی ہو چکی ہے یہ عادت اندر رچ بس گڑ گئی ہے اور تم ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد پھر کرتے ہو پھر کرتے ہو پھر توبہ کرتے ہو تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے یہ شایان ہے شان نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور کے طائب ہونے کے بعد بار بار انسان گناہ کا اتقاب کرتا جائے تو گویا شیطان توبہ سے رکاوٹ کا ایک معاملہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو یہ حدیث اور ایسے اقامات ان چیزوں کو دماغ سے نکال دیتے ہیں کہ اگر گناہ کرنے کے ساتھ گناہ کا عادی بار بار بھی توبہ کی نیت اور اصلاح کی نیت سے طائب ہو کر پلٹے گا اور وہ اسرار نہیں کرے گا تو وہ خیر الخطائین کی صف میں شامل ہو کر اسرار نہ کرنے والوں کی صف میں شامل ہو کر اللہ سبحانہ وتعالی کا بہترین اور پسندیدہ بندہ بن جائے گا